یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو چاہو اسیم بھائی کا ایک طرف سے سوال ہے کہ باریک دوپٹہ بیچنا جس میں بالوں کی صحیح نظر آئے یعنی بالوں کی رنگت نظر آئے تو کیا اس کو بیچا جا سکتا ہے وہ بیچنا جائز ہے اس سے کمائے گئے پیسے حلال ہوں گے یا نہیں تو دیکھیں کسی بھی پروڈکٹ کو خریدن اور بیچنے کے لیے ایک اصول آسان سا آپ یاد رکھیں کہ چیزیں دو طرح کے ہوتی ہیں ایک وہ کہ جو اپنی ذات میں ہی خود ناجائز ہے اور ایک وہ کہ جو فی نفسے ہی اپنی ذات میں خود جائز ہے لیکن اس کا استعمال ہر طریقے سے ہو سکتا ہے اور آج گل بازار کے اندر جو بھی چیزیں جائز ہیں ان کا ناجائز استعمال ہو سکتا ہے ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ناجائز استعمال نہ ہو کرنے والا ہر چیز کا استعمال ناجائز کر سکتا ہے تو اگر یہ دیکھیں گے کہ اس کا ناجائز استعمال ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز بیچنا جائز نہیں ہوگا تو کمانا کھانے مشکل ہو جائے گا تو اس لیے یہ دو باتیں ادھ رکھیں کہ چیز وہ جو خود فی نفسے ہی ناجائز ہو یعنی خود اپنے وجود اور جائز ذات میں ناجائز چیز ہو اور ایک وہ کہ چیز تو جائز ہے استعمال اس کے دونوں ہو سکتے ہیں تو پہلے کیس کے اندر کہ جو چیز اپنی ذات میں ناجائز ہے مثال کے طور پر شراب ہے کہ وہ خود میں ناپاک اور ناجائز چیز ہے اب اس کا کوئی جائز بھی استعمال کرے تب بھی اس کو خریدنا بھیچنا جائز نہیں کیونکہ یہ اپنے اصول میں خود ایک ناجائز اور ناپاک چیز ہے دوسرا ایسا پروڈکٹ کے جو فی نفسے ہی تو جائز ہوتا اس کا استعمال ناجائز ہو سکتا ہے اور ایسا ہر پروڈکٹ کا استعمال ناجائز کرنے والا کر سکتے ہیں تو اب وہ دوپٹٹہ یا کپڑا کے جو فی نفسے ہی جائز ہے تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے اور اس سے کمی آئے گا پیسہ بھی جائز ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اس کو لے جا کر اپنے گناہ کے کام میں استعمال کرے تو وہ اس کا اپنا میٹر ہوگا دکان والے کا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے اسی لئے اس کا بیچنا جائز ہوگا دوسری بات اس کے اندر گنجائشیں بھی ہو سکتی ہیں اگر کوئی لیڈیس لیتی ہے یہ دوپٹے جو ہیں وہ خرید ہیں انہوں نے تو یہ ضروری نہیں لازمی نہیں کہ وہ اس سے بے پردہ ہوں گی یا بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی پوسیبلیٹی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر پہنے شوہر کے سامنے یا بچوں کے سامنے پہنے یا گھر کے اندر والدین کے سامنے پہنے ایسا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس کی لائف کے اوپر پورا چیک اپ کریں کہ وہ کہاں کہاں اسے پہن کے جائے گی یا نہیں جائے گی تو وہ لے جا سکتے اور اپنے گھر میں پہن سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ بے پردگی والا ہلکا کپڑا ہے یعنی دوپٹہ ہے اس کو میں نے بیچا تو کہیں مجھ پہ گناہ تو نہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی ایسی چادر بیچے ہیں کہ جس سے بال ڈھکتے ہوں اس چادر کو اگر کوئی لے جائے اور کسی کا گلہ دبا کے اس کو لٹکا دے پنکے سے یعنی ایک ذریعہ بنا دے موت کا تو کیا پھر یہ چادر بھی بیچنا ناجائز ہو جائے گا یا پھر وہ چادر لے جائے کوئی اور پھر وہ چادر کو بچھا کے اس پر بھیگ مانگنا شروع کر دے تو یہ کام بھی ناجائز ہے تو اس میں ذمہ داری چادر والے کی نہیں ہے اسی طرح ہر پروڈک کا ناجائز استعمال ہو سکتا ہے جو لوگ چھوڑی چاہ کو بناتے ہیں سبجی کاٹنے کے لیے اور کوئی ان سے لے جا کے کسی کا خون کر دے تو یہ ان کے بنانے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ ٹھے کے دار نہیں ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ کیا تو ہر پروڈک کا آپ کوئی نہ جائز ناجائز استعمال کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اس پروڈک کو بیچا جا سکتا ہے جس میں دونوں صورتیں نکلتی ہیں یہ ایک اصول ہے اسی طریقے سے آپ دوسری چیزیں دیکھیں کہ جسے مرد کی انگوٹھی ہے تو کیونکہ مرد کو انگوٹھی پہننا فی نفسی ناجائز ہے تو وہ چیز اپنی ذات میں ناجائز ہے چاندی کے علاوہ اگر سونے کی مرد کی انگوٹھی ہے تو لہٰذا اس کو بیچنا بھی ناجائز ہوگا لیکن کیونکہ جو پروڈک جائز ہوتا ہے اور اس میں دونوں صورتیں ہوتی تو ان کا بیچنا جائز ہوتا ہے تو دپٹے والے کیس میں امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کیونکہ دپٹہ بیچنا جائز ہے کیونکہ خود میں وہ پروڈک جائز ہے اب کوئی اس کا کیسا استعمال کرے یہ اس کا سردردے اگر ایسا ہو کہ اس کے ناجائز استعمال ہونے سے چیزیں ناجائز ہو جائیں تو بلفرز یہ تو پھر آپ کو موبائل فون کا بیچنا بھی ناجائز ہو جائے گا کیونکہ اس میں بھی لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں لیکن اس میں بات کرنے کی صورت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے جائز استعمال کی صورت بھی ہوتی ہے ہینڈ فری یا ہینڈ فون وغیرہ بیچنا بھی ناجائز ہے تو اگر پروڈکٹ مارکٹ سے اس طرح شورٹج ہو جائیں گے ان کو نہیں بیچ سکتے تو ان کے دس اور ضرورت کے کام بھی پڑتے ہیں لوگوں کو کہ ان کو خریدنا پھر اس صورت میں دشواری ہو جائے گی تو اس لئے دبٹے کا بیچنا یا ہر اس چیز کا جس کا بندہ ناجائز کرنا چاہے تو کر لے لیکن چیز وہ جائز ہو اس کو خریدہ بیچا جا سکتا ہے